اپنا گریوینس کے خدارہ چائلڈ ایج ارلی ایج میریت کی سزا سخت کریں اور جلد کریں یہ جو مہدی علی قازمی صاحب نے علم حق بلند کیا ہے وہ صرف انہوں نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا یہ پورے اس سسٹم میں اپ ڈگریڈیشن کے لیے ایک راہ حق پہ چلے ہیں ہم انہیں سپورٹ کرتے ہیں ہم اس قاز کو سپورٹ کرتے ہیں جو قانون کے اندر ہے جو دیرے کے اندر رہتے ہوئے ہیں وہ ایک اس میں ایک سیمبل ہے ایک مثال ہے تو اس لیے اس فورم سے یہی ہے بیرے بات پارلیمنٹ کو چاہیے پارلیمنٹ کو کیا چاہیے سر کانون تو آپ یہاں پر پہلے موجود ہے کس نے کروانی ہے پارلیمنٹ نے تو نہیں گنے کانون جو ہے وہ پاس ہو کے آگیا اب عدالت آپ ہمیں بتاتے ہیں ہم تو لے مین ہیں صحافی ہمیں تو نہیں پتا سندھ کے اندر اٹھارہ سال ہے اور پنجاب رامے صاحب آپ جواب دیجئے سندھ کے اندر اٹھارہ سال ہے آپ کے پنجاب کے اندر سولہ سال ہے ابھی گزشتہ ایک مہینے کے اندر اندر آل موسکو آٹھ دس بچیوں کی جو ہے وہ فری ویڑ کے اوپر جیڈ سہبان میں انتہائی ماظرت کے ساتھ اگر جو ہے وہ شاہر میں گستاخی نہ ہو تو میں یہ سوال کروں کہ بارہ سال تیرہ سال اور چودہ سال کی بچیاں جو ہے وہ سندھ کے اندر اور روزانہ کی بنیاد پر آپ بھی دیکھ رہے ہیں لاہور کے اندر جو ہے وہ بچیوں کو فری ویل کی اوپر والدین کی اوپر بھیج دی جاتا ہے تو سر کانون تو پارلیمنٹ نے بنا دیا ہے سولہ اور اٹھارہ سال کا اب امپلیمنٹ کیا میں نے کرنا ہے میں گھر سے آتے کرواؤں گا سر وہ کرنا ہے آپ کے عدالت میں ایک کیس تائر ہوتا ہے والدین جاتے ہیں پولیس کے پاس کے چونکہ میری بچی نابالگ ہے اس کی عمر بارہ سال ہے یا چودہ سال ہے ایف آئی آر ہوتی ہے اس کی اوپر جو ہے اگواہ کا اور چائلڈ میری ری سٹرین ایکٹ کے تیر جو ہے وہ جو ہے وہ دفعات لگ کے وہ عدالت میں پیش کر دی جاتی ہے جائے صاحب کہتے ہیں کہ بچی آپ بتاؤں آپ نے کس کے ساتھ جانے ہیں وہ کہتی تھی میں نے اپنے مبینہ خامند کے ساتھ جانے ہیں تو جائے صاحب کہتے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک آپ جا سکتے ہیں کیا اس بچی کو انویسٹی گیٹ کیا گیا کہ جو اسے جو بیان دلوایا جا رہا ہے یا ایک سٹر چوسٹر جو اس نے بیان دیا ہے وہ اس نے کس سٹیٹ آف مائنڈ میں دیا ہے کیا پریشر دیا گیا کیا اس کی کوئی نازیبہ ویڈیو بنائی گئی کیا اس کے والدین کو یا اس کے فیملی میمبرز کو مرڈر کرنے کے حوالے سے دھمکیاں دی گئی یہ چیزیں تو نہیں ہو رہی نا سر اصل پرولم تو یہاں پہ آ رہی ہے جاوید آپ کی آپ کی آپ کی افیلیشن کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اور آپ کی جو ایک نیریٹیو ہے اسے اپریشیٹ کرتے ہیں مگر بھی ڈیو کائنڈ ریگارڈ جو ہمارا سسٹم ہے اس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں مگر وہ پارلیمنٹ کو مسلی کہتے کہ اس کی امینڈمنٹ لاکر اس میں ٹائم فریم لگائیں ایک سو چو سٹھ سی آر پی سی کے تحت عدالت اس بچی کا بیار نہیں ریکارڈ کر سکتی جب تک ساری کمرے سے لوگوں کو نکال کر اس کے لیے بچی کو آدھا گھنٹہ بٹھائے اس سے پھر سوچے پوچھے یہ سوال چار لکھے جاتے ہیں آج بھی وان سکسٹی فور دیکھ لیں یہ سوشل پہلے انگریز لکھ کے دے گیا تھا کہ ایسے کرنا ہے مگر آپ اس کی ویلیو نہیں آپ درست کہہ رہے ہیں آپ اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کی بات کو پارلیمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ بھائی اس میں قانون سادھی موجود ہے اس پر ٹائم فریم لگا دیں کہ تین مہینے کے اندر اس کیس کا فیصلہ ہونا ہے دوسرا یہ ہے چائیڈ لیج میریج میں ریکمینڈیشن یہ بھی دی جا سکتی ہے رامی صاحب کہ اگر کوئی ایسے نکال لے کر آجاتا ہے سولہ سال پندرہ سال سترہ سال جو بھی لکھا ہے کوٹ اس میں ایم ایلو لازمی کر دے کہ بچی کا لازمی ٹیسٹ ہوگا اس کے بغیر ہم نہیں جانے دیں گے آج یہ بات ادھر بھی ہوئی ہے کہ بے فارم کے تو سولہ سال لگنا شنافتی کا لازمی ہے آپ کو گاڑی خریدنے جائے وہ کہتے ہیں کہ لائسنس یا آپ کے پاس سین ایسی نہیں آپ پروپٹی خریدنے جائیں سین ایسی آپ کوئی عمل کرنا چاہیں سین ایسی کے بغیر آپ کو بھی نہیں کر دیں تو اتنا بڑا جب بندن شادی کا آپ کر دیتے ہیں وہ سین ایسی کے بغیر تو سر یہ صرف گزاری تھی کہ اس کو نا کم از کم ٹائم فریم میں باؤنڈ کریں اس میں میں ارسل بھائی کی بات کو سیکنڈ کروں گا اس میں جب میں فرس ٹائم سندھ آئی کورٹ میں پیش ہوا تو وہاں پہ آئی جی سندھ نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ سر ہم مجبور ہیں بچی کو رکور نہیں کر سکتے تو جیسا آپ نے کہا بیسیکل یہ پورا ایک سسٹم ہے اس میں کمپلینٹ کا بھی رول ہوتا ہے انویسٹیگیشن پولیس کا بھی ایک رول ہوتا ہے دین عدالت کا دین فکلا کا اس میں جو سب سے اہم رول ہے وہ کمپلینٹ اور انویسٹیگیشن کا ہے جب ایک پولیس افیسر حقائقی صحیح طریقے سے سامنے نہیں لائے گا تو آپ کیسے انصاف حاصل کر سکیں گے اب وہ کہتے ہیں جی کہ ہم مجبور ہیں تو میرا اس میں سوال یہ ہے کہ آئی جی سندھ کیسے مجبور ہیں کیا گورنمنٹ آف پنجاب یا گورنمنٹ آف سندھ کبھی گورنمنٹ مجبور ہوئی ہے ان کے پاس ریسورسز ہیں وسائل ہیں تو میرا اس وقت عدالت میں بھی یہ سوال تھا تو آپ کیسے مجبور ہو سکتے ہیں آپ مجبور نہیں ہیں ایک ڈاکٹر نے فیک میڈیکل جاری کیا اس کے اوپر کون سا پریشر تک کہ اس نے فیک میڈیکل جاری کیا ساترہ سال اس میں جو ہے تو کیا یہ عدالتوں کے سامنے اس فیڈ میڈیکل کے اوپر آئے ایک سندھ ہائی کورٹ کی جیجمنٹ پاس ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس میں یہ نہیں لکھا اس میں کیا بچی کو زہیر کے ساتھ بھیجیں اس میں یہ لکھا کہ سیٹ ایٹ ریبرٹی ہے کہ وہ جہاں جانا چاہے کسی جگہ پہ بچی کا سٹیٹمنٹ نہیں لکھا گیا اور اس کو صبح پانچ بجے کی فلائٹ کے ساتھ بھیج دیا جاتا ہے زہیر کے ساتھ تو سندھ پولیس کے اوپر کون سا ایسا دباہ ہوتا کہ انہوں نے کہا کہ جی اس کو صبح زباہ بھیج اور تیس لاکھ روپے اس کے اوپر ایکسپنس کرنے ہیں دن نئے آئی جی آجاتے ہیں پرانے تبدیل ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ کیس ختم ہو گیا تو ان کو ایسی کون سی جلدی ہے کہ وہ ہر بات میں یہ کہتے ہیں یہ کیس ختم ہو گیا دن یہ شوق شانی صاحب آجاتے ہیں یہ کہتے ہیں جی ثبوت بارشوں میں ضائع ہو گئے ہیں تو یہ ہر سٹیپ پہ اس معاملے کو دبانے کی پوشی کی گئی ابھی بھی میری اسیسمنٹ کے مطابق اس میں بہائنڈ تا پچر کوئی اور شخص ہے جو پچر رول گائیڈنس پلان دے رہا ہے یہ تو ایک ڈمی ہے تو اس طرح کیسز میں جو انویسٹیگیشن ہے اس کے بھی پیرامیٹر ڈسائیڈ ہونے چاہیے کہ جیسا اب یہ فی میل ہے بچی ابھی تک اس کے لیے کوئی جینڈر سیل کی کوئی فی میل نہیں پوائنٹ کی گئی ایک بچی ہے وہ اپنے اپنے حوالے سے فیزیکل اس آرٹ کی حوالے سے ایک مرد کو بتائے گی کہ میرے ساتھ کیا فیزیکل اس آرٹ ہوا ہے اس میں کوئی جینڈر سیل کی فی میل ابھی تک آپوائنٹ نہیں کی گئی اس میں جو سب سے زیادہ جو نیگٹیف رول ہے وہ سندھ پولیس کا ہے دین کو کھوٹ کو چاہیے کہ اوپر جو ہے وہ سپروائز کریں ان چیزوں کو تمام اور کمپلینٹ کا سر یہ ہوتا ہے جیسے آپ نے کہا نا کہ ون سفٹی فور کا سٹیٹمنٹ ہوتا ہے قانون کی مطابق اس کے بعد کراس ایمینیشن کا ہمارے پاس رائٹ ہوتا ہے کمپلینٹ کا لیکن بہت سارے لوگوں کو اویرنس نہیں ہے وہ اگر آپ ایک چلس دول میں پانی ڈال رہے ہیں تو آپ یہ نہیں کہ آپ ایسے جو کے پاس چلے جائیں اس کے لیے فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے اگر آپ ریلیونٹ جگہ پہ کمپلینٹ لے کر جائیں گے دین ہی آپ کا مطابع ہوگا لیکن مقصرہ یہ ہے کہ معاملہ کسی اور کورٹ کا ہوتا ہے ہم لے جاتے ہیں ہائی کورٹ میں اور ہائی کورٹ تو ہے پہ بات کرے گی وہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی ابھی تک ہم آئے جتنا بھی ریلیف ملا وہ ٹرائل کورٹ سے ملا ہے اور اپروپریئٹ فورم پہ یہ پورا ایک سسٹم ہے لوگوں کو بھی اویرنس اس میں لینی چاہیے جس طرح سے مہدی صاحب نے ایک سٹینڈ لیا اور اب ان کو دیکھ کر کئی والدین سامنے آ لیں جو بیسک اس میں سر امران بھائی کی بات جو انہوں نے کی پارلیمنٹ کے حوالے سے ابھی تک واقسطان میں نکاح کو الگرڈ ڈکٹیر کرنا ہو آنے کے لیے کانون موجود نہیں ہے وہ جب بچی کر سکتی گارڈین کے ذریعے آپ نہیں کر سکتے اس حوالے سے ہمیں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے اور ایک بچی کی چائلڈ میریج کے حوالے سے ہمیں چار فورم اڈاپ کرنے پڑھیں کی کوئی ایک فورم نہیں ہے جیسے انہوں نے کہا کہ ایک فورم ریسائیڈ کرنے فیملی کے لیے لگ جانا پڑے گا کرمینل کونڈا لگ ہے ٹھیک ہے اگر کوئی ناظرہ دپارمنٹ ہے وہ لگ ہے تو یہ ایک اس طرح کیسز بھی ایک سیٹ اپ فریم ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کی جو مشکلات ہیں وہ کام ہو سکتے ہیں سر رامی صاحب ایک چیز یہاں پہ اور بتائیے جو آپ نے گاڈین کی بات کی ہے نا بچی کو لوارس تھو دی ہے ٹھیک ڈیڑھ مہینہ ہو گیا وہ بچی شلٹر ہوم کے اندر ہے اس کے والدین ہے اس کی بہنے ہیں سارے اس کی ایک فیملی ہے اس کے باپ وجود وہ شلٹر ہوم میں کیوں نہیں ہے ابھی تک کسٹڈی میرے سے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ بچی کی کسٹڈی جو ہے وہ ابھی تک والدین کو کیوں نہیں لی گئی اس کے لیگل گاڑیاں ہیں نا تو وہ بچی ابھی تک کیوں شلٹر ہوم میں ذرا اس کے بارے میں میرا زندی سوالہ جو ہے نا وہ بھی ساتھ ایٹ کارلیں ایک زفعہ جواب دیں اپارڈن ٹھو مقتب یہ ہے کہ گیارہ افراد کے میڈیکل بوڈ کے جو افیسرز نے ان کے مطابق بچی نیر ٹو فیفتین ہے اس اور اگر وہ پندرہ سال کی عمر تک